پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہیں عالمی بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے دس لاکھ ڈالر زمداد دینے کا اعلان کر دیا ہے مشکل کی گھڑی میں امریکہ نے بھی کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کا اعلان کر دیا ہے امریکی نائب وزیر خاجر ایلیس ویلز نے تویچ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں صحیح کے عالمی چارنجز سے نبٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ پاتنر ہیں ایلیس ویلز کا کہنا ہے کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے پاکستان کو ایک ملین ڈالرز پر ہام کر رہے ہیں فنڈنگ کرونا وائرس کے نگرانی اور تیز رد عمل کے لیے کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سینٹر ڈیزیزز کنٹرول کے حال ہی میں تربیت کی آفتہ سو سزائے پاکستانی زیجوئیٹس گلگت بلکستان اور پنجاب میں کرونا کے سس کی تحقیقات کر رہی ہیں اس سے قبل ایشیای ترقیاتی بینٹ نے پاکستان کو 35 کروڑ ڈالرز اور ورلڈ بینٹ نے 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز امداز پر ہم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے موسیقی